دوستو این ویلکم ٹو مائی چینل میں آپ کا دوست لیکی اور اجادر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے الیزابیتن پیرٹ جو انگلیش لیٹریچر کی گولڈن ایج مانی جاتی ہے جس میں بہت زیادہ لیٹریچر فولرش ہوا بہت زیادہ چینجز آئی اس کو ہم شیکسپیئر ان ایج بھی کہہ سکتے ہیں اب دوستو اس اسٹاریکل جو ایج ہے اس کے جو اسٹاریکل کانٹیکسٹس ہیں وہ اس ایج جو ہے یہ ایج اسٹارٹ ہوتی ہے ففٹین سنچری کی مطلب ہاف میں اور سکسٹین سنچری جو ہے اس یہ دور رہتا ہے الیزابیتن ایج کا اب اس ایج میں بہت زیادہ مطلب کے وار آف روزس لگتی ہے اور کیتھولک چرچ میں جو ان کے دو فرقے ہیں ان میں بھی ان کی جنگ ہوتی ہے ان کو بھی کوئی نالیزابیت ان میں اپنی کنٹرو ورسیز کو ختم کرتی ہے تو بہت زیادہ مطلب کے اس ایج میں چیزیں ہوئی تھی دو جو اولڈ اریسٹو کریسی ہے وہ اپنی جو ہے ویلث کو لوس کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ چینجز آتی ہے وہ اب اس کے آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں اب دوستو اس ایج میں میڈل کلاس جو تھا وہ بہت زیادہ پاورفل ہو رہا تھا ٹھیک ہے ریولیشن جو تھا وہ بھی مطلب کے انگلین جو کمیونکیشنز ہو رہی تھی ریولیشنز کی جو اس ایج میں پرنٹنگ پریس جو تھی وہ بھی بنائی گئی تھی لازمی بات ہے جب پرنٹنگ پریس بنی تھی تو لٹریچر بوکس اور بہت زیادہ مطلب ان کا جو بھی عدب ہے وہ گروہ کرنے لگا اب سکسٹین سینچری مطلب سکسٹین سینچری کے ہاف تک جو ہے وہ بہت زیادہ انگلین کی جو سوسائٹی تھی وہ اب کریڈ ہو گئی کیونکہ لٹری ہو گئی پڑھے لکھے بندے ہو گئے سپریٹ جو رنیسنس کا جو سپریٹ تھا انگلین میں انہوں نے انگلین کو بہت زیادہ مطلب شو کیا میڈل کلاس جو تھا وہ اس میں بھی ایڈیوکیشن ہوئی تو کلاسی مطلب جتنے بھی کلاسز تھے ان میں بھی ایڈیوکیشن اب کیا ہو رہی تھی کومن ہو رہی تھی اور جتنے بھی بندے تھے وہ لکھ پڑھ سکتے تھے مطلب اب لٹریسی جو تھی وہ ہو رہی تھی اللیٹریٹ بندے کم ہو گئے تھے انگلین میں اس پنائے میں اب لٹن کے بجائے انگلین جو تھی وہ لٹن لینگویج کے زیادہ انگلیش یوز ہو رہی تھی ففٹین ہنڈرڈ تھرٹیز میں ہنری ایٹ جو تھا اس نے روم کو توڑا تھا اور سکسٹین سنچوری میں دو بہت زیادہ انفلینشل اور ہسٹاریکل ڈبلیمیٹس ہوئی تھی ایک رنیسنس تھی دوسری ریفارمیشن تھی اب انگلین جو تھی وہ لٹریری طور پر رنیسنس سے بہت زیادہ انفلینشل ہوئی تھی کیونکہ سٹارٹنگ جو رنیسنس کی ہوئی تھی وہ اٹلی سے ہوئی لیکن لیٹ رنیسنس جو ہے وہ انگلین میں آتی ہے اب رنیسنس کے بعد اب دیکھتے ہیں پہلے کہ کوئن جو الیزابیت تھی الیزابیت جو تھی وہ کوئن تھی اس وقت انگلین کی یہ دور جو ہے وہ بہت زیادہ سکسیسفل دور رہا ہے اسٹری میں انگلیش لیٹریچر کی اور انگلین کی اسٹری میں بہت زیادہ سکسیسفل پیرر رہا ہے گولڈن ایج رہی ہے انگلین کو بہت زیادہ مطلب کے اس وقت میں ڈیفیکلٹیز کو بھی فیس کرنا پڑا کیونکہ فرانس اور سپین جو سے مامالک جو تھے وہ انگلین کو توڑنے میں لگے پڑے تھے ایلیزابیت نے جو پوپ تھا اس کو بھی ایگزہ کمینیکیٹڈ کیا تھا ففٹین سیونٹی میں اور اس کو اپنی لائف کا بھی خوف تھا کہ کہیں وہ کسی سپائے سے مرنا چاہے کیونکہ وہ بہت زیادہ رسکس لے رہی تھی اب جو انگلین تھی وہ فرانس کی جو شپس تھے ارمیڈا میں ان کو بیٹ کیا گیا تھا اسپینش اور جو ارمیڈا کے جو شپس تھے ففٹین ہنڈریٹ ایٹی ایٹ میں ان شپس کو بیٹ کیا گیا تھا شگر بتانے کیا لے گیا آ رہا تھا انگلین میں اب ایلیزابیت نے منیج کیا کہ جو پیس ہے انگلین میں اس پیس کو سسٹین کیا جائے تو پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس جو تھے کرسٹینٹی کے دو فرقے تھے ان میں ہمیشہ جنگ ایک چلتی آ رہی تھی اس جنگ کو بھی ختم کر کے ان کو ایلیزابیت نے کہا کہ ہم وی آر انگلیش اور ہم سب ایکول ہیں تو اسی طریقے سے اس نے ایمفیسائز کر کے ان سبی چیزوں کو بھی قوم کر کے خاموش کروایا اور ان چیزوں کو بھی سسٹین کیا سوسائٹی میں اور لوگوں میں نیشنل جو پرائیڈ ہے ان کا سنس امپلیمنٹ کیا گیا اب ایلیزابیت جو لٹریچر ہے وہ کمپلیٹلی جو رنائسنس سے مطلب کے فور جو ہے سبسیٹس ہیں رنائسنس ہے جیکوبی نیج ہے کیرولی نیج ہے اور کومن ویلف پیرڈ ہے اب ایلیزابیت نے را جو ہے وہ بہت زیادہ فلورش جس میں لٹریچر کی بہت زیادہ فلورش ہوئی کیونکہ ڈراما لیریکل پویٹری جیسے بڑے جانراز آف لٹریچر جو ہے وہ مطلب ایکسیڈ ہوئے ایلیزابیتن پویٹری جو تھی وہ مطلب کے میڈیویل ٹریڈشنس سے بلاؤں کرتی تھی لیکن ان سے زیادہ اپگریڈر تھی جس میں سر تھومس وائٹ ہینری ہورٹ ایل سری جیسے جو بوئٹس تھے ان وہ انٹروڈیوز ہوئے لیریک پویٹری جو ان کی تھی وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی اب جو سونٹ ہے وہ سب سے بڑا پاپولر ہوا تھا اس پیج میں سونٹ جو ہے وہ اٹلی میں ساتین سنچوری میں جو تھا اس کے اوریجن ہوئی تھی پیٹریارک جو تھا وہ بہت زیادہ اس نے اس بھی اسبر بھی کام کیا تھا لیکن دی ڈومینیشن فارم آف پویٹری سونٹ جو ہے وہ ایلیزابیثن ایج میں ہوا کیونکہ شیکسپیر نے بہت زیادہ کام کیا تھا کرسٹوفر مارلو شیکسپیر انہوں نے سونٹ کو بہت زیادہ مطلب کہ ایڈاپٹ کیا تھا انگلیش لیٹریجر میں اس ایج میں جو پویٹری تھی وہ اب پارٹ آف ایجوکیشن آف جنٹل مین کہا جاتی تھی یعنی ایجوکیشنل دور پران چیزوں کو اٹھایا گیا تھا اور سونٹ جو تھے وہ بہت زیادہ پاپولر تھے اپر کلاس میں اور دوسری چیز کے لیریکل جو لیرکس تھے وہ بھی زیادہ تر پبلش ہو رہے تھے ایریسٹو کریٹس جو تھے وہ پویٹری تو نہیں لکھتے تھے لیکن پھر بھی جو مطلب کہ پویٹری تھی وہ اس کو ایکسپٹ کرتے تھے ویلیم شکسپیر جو تھا ان سبھی پویٹس میں سے ایک تھا تو ویلیم شکسپیر نے سکسٹین ہنڈرٹ نائن میں اپنی سونٹس کی کلیکشن بھی دی تھی ٹھیک ہے اور یہ ایک ون ہنڈرٹ فیفٹی فور جو سونٹس تھے وہ کمپوز کیے تھے شکسپیر نے تو اس شکسپیر نے بہت بڑا کام کیا تھا کیونکہ شکسپیر نے صرف سونٹس نہیں لکھے تھے اس نے ڈراما پر بھی بہت زیادہ کام کیا تھا جس کا سب سے ماسٹر پیس ہیملیٹ مانا جاتا ہے اب ایلیدہ بیتن میں جو ایج میں جو لیرک پویٹری جو ایڈمنڈ سپنسر تھا وہ اس نے فیفٹین ہنڈرٹ سیونٹی نائن میں بہرہ بکس کی کلیکشن کو پبلش کروایا تھا شیفرز کیلنڈر جو تھا اس کا نام تھا جس میں بہرہ بکس جو تھے پوائمز کے وہ پبلش ہوئے تھے تو اب اس چیزوں سے ہم پتا چلتا ہے کہ یہ ایج کتنی مطلب کہ فلورش تھی کتنی اچھی ایج تھی انگلینڈ کے لیے اور دوسرے فیمس سر فلپ سیڈنی سر والٹر ریلی اور کرسٹو فر مارلو کرسٹو فر مارلو صرف پوائیٹ نہیں تھا لیکن یہ چیکس پیر چیکس پیر جتنا بڑا ڈراما ٹسٹ بھی تھا ایلیزابیت بیثن جو پروز تھا وہ مختلف ہمیں فارمز میں ملتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈیولیمنٹ ہوئی تھی مختلف لیٹراری جونرہ سے ہوئی تھی سر تھومس نورس جو تھا اس کی جو ٹرانسلیشن تھی پیٹریار کی جو لائفز آف دن نوبل گریشن اینڈ رومنس اس کا ایک بک تھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا یعنی جو رنائسنس کے ورقس تھے اٹلی کی جو رنائسنس تھی ان کے جو ورقس تھے ان کو اب انگلیش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے لیٹ نائسنس انگلیٹ میں لا رہے تھے تو اسی طریقے سے بہت سر فرانسس بیکن فادر آف ایسیسٹ اور فلسوفر اور ہسٹورین تھا فرانسس بیکن بہت زیادہ اور زبردست کریٹیو رائٹر تھا اس دور میں اور اس نے ایسے پر بہت زیادہ کام کیا تو اس نے بھی اپنی جو کلیکشنز تھی وہ پبلش کروائی تھی تو اسی طریقے سے جو بائبل تھا یعنی اتھورائزڈ ورجن آف دی بائبل اب دوستو اس سے پہلے بائبل صرف اور صرف پوپ کے پاس تھا پوپ جو پادری تھے ان کے پاس تھا وہ پادری کیا کرتے تھے صرف ریڈ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے لیکن اب پرنٹنگ پریس آئی تو بائبل کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا سکسٹین ہنڈرٹ ایلیون میں اور اس سے دوسری چیز یہ کہ جو بائبل تھا وہ عام لوگوں تک اس کی رسائی ہوئی اور بائبل کیا تھا اب عام لوگوں تک پہنچنے لگا تو ان کو بہت ریلیجیس لی وہ پیوریٹن جو ایج ہے اسے سی ایج کے کنیک کنسنڈ ہے جسی ہم پیوریٹن ایج کرتے ہیں وہ ایج کمپلیٹلی اب انگلیش جو مطلب کے ریلیجن کی ایج رہی ہے کرسچن بین جانسن جو تھا وہ فادر آف انگلیش لیٹری کرٹیسزم مطلب کے کرٹیسزم جیسی بڑی جانرلہ لیٹریچر میں ایمپلیمنٹ کی گئی اور اس کرٹیسزم پر بھی بہت بڑا کام ہوا اب آتے ہیں یونیورسٹی آف ویٹس دوستو یونیورسٹی آف ویٹس جو تھی ایک گروپ تھا سکسین سینچری میں پلی رائٹس کا جو اکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کر رائٹورس بنے تھے پڑھ کر آئے تھے تو انہوں نے بھی بہت بڑا کرسٹوفر مارلو روبرٹ گرینی تھومس نیشے ٹھیک ہے جان لیلی تھومس لوج جورج پیلی انہوں نے اکسفورڈ سے بہت زیادہ ایڈوکیشن حاصل کی تھی ٹھیک ہے یہ گروپ تھا جس نے بہت زیادہ کام کیا تھا جن میں بہت زیادہ اچھے رائٹرز بھی ہوئے اب ایلیزہ بیتھن جو ڈراما ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ فیئر پیٹی اور بہت زیادہ جو کریکٹرسٹکس بہت زیادہ سینسس لے کر آرہا تھا ڈراما ریالسٹک کامیڈی کامیڈی جو تھی وہ ایرسٹوٹل جو کامیک فگرز تھے وہ یوز کر کے جو کامیڈی کی آرڈنری کامن جو پیپل تھے ان کو اب سوشلی وہ جو اٹھایا گیا تھا ان کو سوشلی اپنی ڈراما میں کریکٹرسٹکس جو ہے وہ بنا کے بہت اچھی جو ہے وہ کریٹیوٹی بنا رہے تھے تو جو سو کامیڈی جو تھے وہ بہت زیادہ مطلب کے سیمپسک اور سینٹرل کریکٹرس جو تھے وہ لائے گئے تھے اس میں تو اٹیلین جو رنائیسنس سے اس سے بہت زیادہ مطلب کے اٹیلین رنائیسنس نے بہت زیادہ جو ہے وہ انگلیش انگلیش جو ہے انگلینڈ کو بہت زیادہ مطلب انفلونس کیا اور ان سے بہت زیادہ چیزیں انگلینڈ کو ملی اور بہت زیادہ رائیٹرس جو تھے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لائے دوسری طریقے سے دوستو سپینش ٹریڈجی تھومس کڈ نے تو ان ٹریڈجیز اور لائک شیکسپیر کا ہیملیٹ ہے تو بہت زیادہ مطلب ڈاکٹر فوسٹرس جیسے ورکس کو بھی بہت امپلیمنٹ کیا گیا تھا اور ان سبھی جو لٹریچر انگلینڈ میں جتنا بھی ہم لٹریچر کی بات جو بکس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یہ سبھی چیزیں اس ایلی دھا بیثن پیرڈ میں جو لکھی گئی تھی اور بہت زیادہ یعنی رنائیسنس تھیٹر جو آئے وہ بھی میڈیویل تھیٹر کی ٹریڈیشن سے بہت زیادہ الگ تھا بہت زیادہ ڈفرنٹ تھا اور میسٹریریس پلیز جو تھے وہ بھی لکھے گئے تھے تو اسی طریقے سے جو یہ ایج ہے یہ بہت گولڈن ایج مانی جاتی ہے تو جون راز جو ہوتے تھے ہسٹری آف پلی جو کرسٹوفر مارلو اور شیکسپیر کو جو تھی ریوینج ٹریڈجی کڈ مارلو شیکسپیر انہوں نے بہت زیادہ ان پر کام کیا تھا کومیڈی پر بین جونس نے بہت بڑا کام کیا تھا رومانس پر بھی شیکسپیر نے بہت اچھا لکھا تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہمارا ٹرپک یہاں پر ختم ہوتا